تو بچوں آج کا مارا پہلا ٹوپک ہے کسی کیپیسٹر میں کتنی انرجی سٹور ہوتی تو ایک جامپل کے لئے ہم یہ مان لیں یہ ایک جنرل بات ہو رہی اس کا یہ سینس نہیں ہے کہ یہ پہلیل پلیٹ کیپیسٹر ہے یا سیلنڈریکل ہے یا سپھیریکل کیپیسٹر ہے یہ ایک سامانی سی بات ہے تو سب پوچھ کیجئے اب یہ میں ایک جامپل کے لئے ایک پیرلیل پلیٹی بنا لیتا ہوں اس کیپیسٹر میں مان لیا اس کی دو پلیٹیں ہیں لیٹن کے ایریہ یہ ہو گئے اور یہاں پر پلس چارج یہاں مائنس ہو گئے تھوڑے دیر کے لئے اس کو ہم نے کیو چارج دیا ہے تو لیٹس میں پوٹینچل آ گیا V کیو چارج دینے پر پوٹینچل آیا V اور اس کی کیپیسٹرنس ہم نے سی مان لی تو کیا بنے گا کیو برابر سی و ٹھیک ہو گیا اب ہم کرتے کیا ہیں اس پر ایک پوٹینچل آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اگر ہم چارج دینسٹی کی بات کریں گے تو سگما ہوگی وہ ہوگی کیو اپاون ہی اب مان لیا کہ میں نے اس کو ایک ایجوم کری ہے دیکھیں اس کے اندر ایک پوٹینچل آ گیا V equal to کیو بائی سی اس کو ہم نے چھوٹا سا چارج ہم نے ڈی کیو اور دے دیا یا ڈی کیو ہی دے دیا ٹھیک کتنا چارج اس کو اور دیا ڈی کیو تو ہمیں کرنا کیا ہوگا اس میں already ایک پوٹینچل ہے تو اس پوٹینچل کے اگرہسٹ ہم نے اس کو ایک چارج دیا ڈی کیو تو اس کے لئے جو ورگ ڈن ہوا وہ ورگ ڈن ہو گیا V into ڈی کیو تو V کی جگہ آ گیا کیو بائی سی into ڈی کیو ٹھیک ہے اب مال لیتے ہیں ہم ٹوٹل ورگ کیتنا کرتے ہیں سپوچ کرو ہم اس کو جیرو سے لے کے کسی چارج کیو تک چارج کر دیتے ہیں تو اس دوران جو ٹوٹل ورگ ہوا وہی کیا ہوگی اس کی پوٹینچل اینرڈی تو سی بہار آ گیا کیو ڈی کیو تو اس کا انڈکیشن ہو گیا کیو ڈی کیو کا کیو سکوئر بائی ٹو جیرو سکوئر بائی ٹو ون اپون سی تو یہ آ گیا کیو سکوئر بائی ٹو سی باقی جیرو لیمٹ کریں گے تو جیرو ہو جائے تو یہ اس کیپیسیٹر کی انرڈی ہوگی یہ نورملی سب ہی میں ایسی آتی ہے آپ اس میں کیو برابر سی بی کر دیں گے یہ تو یہ آ گیا سی سکوئر کیو کی جگہ سی بی رکھ دیا تو سی سکوئر و سکوئر اپون ٹو سی تو یہ ہو گیا ہاف سی بی سکوئر یہ دوسرا فورمولہ آ گیا اسی طرح سے سی کی جگہ پر اگر ہم کیو اپون وی رکھ دیں تو اس کا تیسرا فورمولہ آ جائے گا تو سی کی جگہ رکھا ہے کیو بائی وی تو اس سے ٹو پاور کٹ کے ون ہو گئی تو یہ آ گیا ون بائی ٹو کیو ہی تو یہ کیپیسیٹر کی کتنی انرجی ہے یہ ہم نے نکال لی اب ہم اس کی نکالیں گے انرجی ڈینسیٹی اور وہ بات کرتے ہیں پیرلل پلیٹ کیپیسیٹر کے لیے اب یہ والا ٹاپک کی سپیس پیرلل پلیٹ کے لیے ہے کہ اس کی انرجی ڈینسیٹی کی بات کر رہے ہیں تو جیسا ہم نے ابھی اس سے پہلے فگر بنایا تھا سیم وہی فگر ایریا اور اس کا چارج ہم نے کیوں مانا چارج ڈینسیٹی کیوں اپون اے ہوگی سیگما ٹھیک ہے اب اس کی انرجی ہم نے کتنی نکال لی تھی کیپیسیٹر میں نورملی half cv سکوار ٹھیک اور مان لیا ان پلیٹوں کی بیچ کی ڈسٹینس ہوگی دی تو انرجی ڈینسیٹی کی میننگ کیا ہے کہ پر یونیٹ وولیوم میں کتنی انرجی پر یونیٹ وولیوم میں تو اس کو ڈینسیٹ کریں گے u سے small u سے اور دیکھو اس پلیٹ کا ایریا ہے بیچ کی ڈسٹینس ڈ ہوگی تو وولیوم کتنا ہو گیا a into d تو c کی جگہ u کی جگہ تو آ گیا half cv سکوار اپون اے دی ٹھیک اب پہلل پلیٹ کیپیسیٹر کے لیے ہم نے جو c نکالا تھا وہ آتا ہے epsilon 0 a upon d تو ہم اس c کی جگہ یہ رکھ دیں گے تو 1 by 2 c کی جگہ آ گیا epsilon 0 a upon d اور denominator میں a d v square a سے a cancel تو یہ آ گیا 1 by 2 epsilon 0 v square upon d square v برابر ایک فارمولا تھا e d اور e برابر ہوتا ہے v upon d تو اس v upon d کی جگہ پر اس کو ہم لگ دیں گے v by d کا whole square تو v upon d کی جگہ آ گیا e تو یہ ہوئی پیلل پلیٹ کیپیسیٹر کی energy density آہم اس کے بات یہ کسی میں بڑا important topic ہے کہ کسی dielectric کا behavior کسی پیلل پلیٹ کیپیسیٹر یا simple کیسا behave کرتا ہے پہلے تو یہ جانتے ہیں یہ dielectric کیا ہوتے ہیں جیسا کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا dielectric ہوتے ہیں insulators آہم اس کی بیسیستہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو electron ہوتے ہیں وہ nucleus کے ساتھ tightly bond ہوتے ہیں یعنی کیوں motion کے لئے free نہیں ہوتے ہیں اسی لئے ان میں current flow نہیں کرتی normally ٹھیک نا کیا کہیں electrons کیا ہوتے ہیں tightly bound ہوتے ہیں tightly bounded ہوتے ہیں nucleus کے ساتھ تو وہ free نہیں ہوتے ہیں اسی لئے ان میں electric field اسی لئے ان کے اندر کیا ہوتا کہ current flow نہیں کرتی ہے electron move کرنے کے لئے free نہیں ہوتے کیونکہ وہ tightly bound ہے اب اس کا behavior کیسا ہوتا ہے electric field میں اس کے اندر جیسے conductor میں electric field zero ہوتا اس کے اندر electric field zero نہیں ہوتا اس کا behavior کیسا ہوگا اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے مال لو یہ capacitor ہے تو normally کیا ہوتا ہے اس کی capacitance ہم نے پڑھئے جب air بھاری ہو epsilon zero upon d d ان کے بیچ electric field ہو گیا اب مال لو کہ جب آپ اس کے بیچ میں کسی dielectric کو بھار ہوگا dielectric سے پہلے یہ مال لیتے ہیں let یہ conductor ہے کوئی تو conductor میں کیا ہوگا conductor میں electron loosely bound ہوتے ہیں تو وہ surface میں آجاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا یہ والا حصہ اس کا اگر یہ conductor ہوتا plus charge یہ minus اور اندر کوئی electric field نہیں پڑھ رہے ہیں وہ insulator یہ dielectric کہہ دیں تو اس میں یہ loosely bound نہیں ہوتے تو اس میں کیا ہوگا جو molecules ہوں گے وہ اس طرح سے break ہو جائے گا plus minus کر اس طرح سے تو اس میں کیا ہو دیکھو جیسے اگر suppose کرو جب تا کہ یہ ہم نے اس کے اندر dielectric نہیں ڈالا تھا ٹھیک نا تب کیا تھا ایک electric field تھا plus minus کی اور وہ اب بھی ہوگا اب لیکن اس کے اندر بھی دیکھو ایک electric field ہو گیا produce e dash ٹھیک نا تو وہ کیا کر رہا ہے وہ باہر والے electric field کے opposite کام کر رہا ہوگیا طرح سے behavior ہوتا ہے اب ان کا release تو یہ dielectric کا behavior ہو گیا کسی بھی electric field میں اچھا اب اس میں ایک term آتا تھا dielectric constant تو electric field کے respect میں نکالا جاتا ہے تو ہم نے پہلے بھی ایک topic میں دیکھا تھا کہ جب ہم پہلل plate capacitor پڑھا تھا تو ہم نے اس میں کیا دیکھا تھا کہ جب ہم نے parallel plate capacitor کھڑھا تھا تب اس case میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ صرف air بھری ہوتی ہے تو capacitance کو c0 کہہ دیں جیسے ایر بھری ہے epsilon 0 a upon d اور جب ہم اس کے بیچ dielectric بھرتے تھے تو practically یہ پایا گیا کہ کسی کا dielectric constant k ہے تو جب dielectric capacitor کے بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس capacitance کیا ہوتی تھی k times میں بڑھ جاتی تھی اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ practically کر کے دیکھا گیا تھا کہ کسی dielectric کے بیچ میں نہیں کسی capacitor کے اپسائلن zero اپون دی اور یہ بھی اس کے denominator میں جائے گا یہ اوپر جالا جائے گا تو یہ سب cancel تو کیا بچا c 0 upon c is equal to 1 by k یعنی ki capacitance جو ہے وہ اتنے times بڑھ جاری یعنی کہ جتنا بھی dielectric constant ہوگا اور ہوا والی capacitance یہ سے کیا ہو جائے گی multiply یعنی air capacitor میں اگر ہم dielectric بڑھ دیں گے تو اس capacitance اتنے times increase کر جائے گی یہ تو پہلی concept تھی اب جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اب یہ concept یہاں لگاتے air والی اور simple والی جب یہ پہلی condition تھی تو اس case میں electric field تھا مان لیا e0 e0 ابھی بھی یعنی free space کا یہ اندر والی نے باہر والے کو کم کر دیا تو resultant کیا ہو گیا e is equal to kya ban ایک تیرا سے e not minus e dash یا کہیں کہ اب resultant ہے وہ e ہو گیا e not نہیں رہ کیوں کیونکہ dielectric نے opposite اس کو کم کر دیا اب اس کا relation دیکھو relation کیا بنے گا e equal to تیک formula ہوتا ہے v by d تو جب ہم اس کی بات کریں گے یعنی کہ یہ same capacitor ہے اس کا بھی area distance d e not کیا بنے گا اس کے لئے v not upon d اب جب یہاں کی بات آئی یہاں resultant کتنا ہو گیا now to e not na e ڈ e ہو گیا یعنی ki e kya e e ڈ e minus e ڈ and electric wheel minus bhaar kha to e equal to potential difference v v ho gya v not this v not potential difference v ho gya in kho divide کر d d cancel e not upon e is equal to v not upon v ڈ bond gazar equal k k s top 2 k k k k q q q q q کہ c c equal to kc 0 تو اس کے لئے کیا کریں گے دیکھو یہ initial تھا charge یہ کیا ہوگا charge تو ہمیں ساق constant رہے گا چاہے آپ ڈائیلیکٹرک جیسے آپ نے یہ دیا initially اس میں charge کتنا ہوگا q equal to c b جب یہ air والا ہے potential difference v اور capacitance c 0 جب آپ نے پھر c کے اندر ڈائیلیکٹرک ڈال دیا تو ڈائیلیکٹرک ڈالنے سے معنی potential difference v اور capacitance c charge میں ہم نے کوئی charge ہم نے نہیں ڈالا تو یعنی ki charge v v qv رہے گا کیونکہ charge میں ہم نے کوئی بھی چھڑ چھڑ نہیں کری تو اب جو ہوگا نیا formula پہلے اس والے کی بات کریں گے اس والے کے لئے کیا بنا c 0 v 0 اب اس والے کے لئے کریں گے charge v v رہے گا c v تو یعنی ki c v charge constant ہے تو c v برابر c 0 v 0 تو v 0 upon v divide کر دیں گے تو کیا بنے گا c upon c 0 اور c equal to کیا ہے k c 0 اس والے formula سے یہ cancel تو v 0 upon v برابر k یعنی ki اب relation کیا بنا e 0 upon e برابر v 0 upon v برابر k تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں e 0 upon e برابر k یا e برابر e 0 upon k یعنی ki جب آپ dielectric کسی slab کو dielectric slab کو electric field میں ڈالیں گے تو وہ electric field کو 1 upon k times کم کر دے گا اور سیم ایسی potential کے بات کریں گے تو v equal to v 0 upon کے وہ potential کو بھی اتنا ہی کم کر دے گا تو یہ nature ہوتا ہے کسی dielectric کو slab میں ڈالنے گا ہلی برا کسی کے کو